اسلام علیکم میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جب لاؤگ ڈاؤن تھا اور پھٹکری کو نہ صرف یوز کیا بلکہ اس کی جو حیرت انگیز ایکسپیرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا تھا تو مزید میں اس میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں مزید کہ جب آنکھیں خراب ہو جائیں تو اس وقت آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے جب سکین ڈیزیز ہو جائے جب الرجی ہو جائے اور یہ گھر میں میں اس ساری چیزیں کرتی بھی ہوں اور ویکس کے بعد آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے آپ کے زیادہ بال ہے چہرے پہ روحہ زیادہ ہے اپر لیوز زیادہ ہیں اور آپ کے جھوریاں آ رہی ہیں سکن آپ کی لوز ہو رہی ہے تو سکن ٹائٹ کرنے کے لیے کیسے ہم یوز کریں گے کس طرح یوز کرنا ہے ہفتے میں کتنی بار تو پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں اسلام علیکم آج ہمیں بیوٹنگ گیڈینز پر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کی فائد کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دہی لے لیے آئر ہے بادام کا فیز واش میرے پاس رکھا ہے اور شیمپو بھی ہے تو پہلے ہم ڈسکس کرنے تک اس کے فائدے کیا کیا ہے سب سے پہلے اس کے فائدے ہیں کہ یہ چہرے کے جو بال ہے ان سے نجات دیتی ہے کیل محاسوس سے نجات دیتی ہے اوپن پورٹس جو آپ کی ہو جاتے ہیں ان سے نجات دیتی ہے جھوریوں سے نجات دیتی ہے اگر آپ کی ایڈیاں پھٹ گئی ہیں تو یہ اس کا بہترین علاج ہے اور اگر آپ کو دانتوں کا کوئی ایشو ہے پائری ہے سوجن ہے مو سے بدبو آرہی ہے سمیل آرہی ہے تو آپ اس کو بھی پانی میں ڈال کے اس کے قرارے کر سکتے ہیں یہ بہترین علاج ہے سل میں خوشکی ہے تو اس کا علاج ہے اگر آپ کی جوٹوں سے سمیل آرہی ہے پاؤں سے سمیل آتی ہے تو یہ اس کا علاج ہے اگر آپ کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لی ہے تو یہ اس کا بھی علاج ہے اور اگر آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو یہ اس کا بھی علاج ہے بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس کو آپ نے use کیسے کر رہا ہے یہ بھی میں بتاؤں گی پہلے میں بتا دیتی ہوں اگر آپ کی چہرے پر بال ہے تو آپ نے کیسے use کر رکھنے flames آپ دہیں میں ڈال کر سکتی ہیں چھوٹے پر خواہدے سے مزدے پاس کریں پڈام کی دل اور خوپڑے کے دل کے ساتھ اس کے مساج کریں تھوڑی سا پورٹریس میں ڈال کریں وہ بہت افیکٹیف ثابت ہو گا آپ جوٹیوں کے لیے، آپ کے اپنت پورٹس کے لیے، اکیل محاصروں کے لیے، اپ بہترین بیوٹنگریڈنسیں دنیا جس دوڑ میں چل رہی ہے کہ ہم حسین سے حسین ہو جائیں تو یہ ایک بہت زبردست اور پاورفل انگریڈینس ہے جو آپ کی بیوٹی کو چار چار لگانے والا ہے اور اسی طرح آپ ارکے گلاب میں ڈال کے اس کو لگائیں دہی کے ساتھ لگائیں تو یہ بہت افیکٹیو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور واقعی یہ ڈرائے اسکن کو کر دیتی ہے لیکن اس طرح آپ یوز کریں گے دہی میں ڈال کے آئل کے ساتھ فیس واش کے ساتھ تو آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ نے تھوڑی سی پھٹکری دہی میں ملا لینا ہے اور آپ نے فیس واش کرنے سے پہلے ہی نہانے سے پہلے اس کو فیس پہ اپلائے کر لینا ہے نیک تک کیونکہ نیک پہ بھی لائنز آ جاتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کرنے ہیں کئی لوگ کے ہاتھوں پہ پہلے بھی ایسے رنکلز آ جاتی ہیں تو بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے ساتھ بچوں کو بعض وقت بڑوں کو بھی کچھ زہری مکھی کاٹ جاتی ہیں بچوں کو کٹنے کے لئے اس وقت بھی آنکھیں خراب ہوجاتی ہیں تو اس کو بھی آپ پانی میں ڈال کے اس سے آنکھیں دھوئیں تو فائدہ ہوگا کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھاتی ہوں گی پریکٹیکل کر کے اگر آپ کھارا پانی یوز کریں جو وہ بالوں پر افیکٹیو ہے آپ کی سکن پر آپ کی باڈی پر افیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی موثر ہے آپ پانی میں ڈال کے اس کو دو بار گھومائیں اس کا پوٹر کوٹ کے رکھ لیں پیس کے رکھ لیں اس کو ڈالیں یہ ڈیزولف ہو جائے گی اس کے بھی اتنی سے ریزلٹ ہیں اس نے ہمیں بھول گئی تھی بلکہ میں آپ کو اس کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کو اپنے کیسے اپلائے کرنا ہے تو جو جو چیزیں میں نے اپلائی کی ہیں اور میں کرتی رہی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کا گلہ خراب ہے گلے میں سوجن ہے تو آپ نیم گرم پانی میں پھٹکری ڈال کے اس کے بھی قرارے کر سکتے ہیں آپ کے گلے کو بھی آرام آئے گا تو ڈھیڑ سارے فائدہ ہم نے اس میں ڈسکس کیے اور ٹھولٹ پیکٹیکل بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور کس طرح ہی یوز کرنا ہے یہ سب چیزیں میں نے ابھی جمع کر لیا تہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے فیز واش اور پھٹکری کا پورڈر ہے اور سالٹ فارم میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ سپری وارٹر ہے آپ چاہیں تو اس میں ارکی غلاب شامل کر لیں فیز واش شامل کر لیں اس میں بھی ایک سے دو چھٹکیاں ڈال کے لگ دیں اور چہرے پہ آپ نے سپری کرنا ہے چہرے پہ آپ نے سپری کرنا ہے اگر آپ نے پانی میں ڈالیا اور کئی غلاب میں ڈالیا تو اس کو کپڑے سے خوش نہیں کرنا اس کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ آپ کے مسام ہیں اگر آپ کچن میں زیادہ کام کرتے ہیں یہ آپ کا باہر کا بہت کام ہے تو یہ جو ریمیڈی آپ کے لیے بہت افیکٹف ہونے والی ہے اور بہت سے بہت سے پاورفل ہے اس کا دوسرا یوز میں آپ کو بتاؤں گی دوسرا یوز جس طرح کہ کئی لوگوں کے جوتوں سے بہت سمیل آتی ہے ان کے اصل میں پاؤں سے سمیل آتی ہے اور یہ بکٹیری کی سمیل ہوتی ہے تو آپ نے جوتوں میں سرہ چڑک دینا ہے اور پاؤں پہ سوکس پہنے سے پہلے پاؤں کو سپری کر لینا ہے پھٹکری والے پانی کا اس سے بھی بہت افیکٹیو ثابت ہوگا آپ کے لیے دوسری میں آپ کو اس کا یوز رہنگوں بلکہ تیسرا اس کا یوز بتاؤں گی کہ آپ نے کسی یوز کرنے کوئی بھی چیز زیادہ استعمال نہیں کرنی زیادہ استعمال کرنے سے اتنا فائدہ نہیں دے گی اس کو بس ہفتے میں دو بار ہیوز کرنا ہے ہاں پانی کی فارم میں اس کو روز ہیوز کر سکتے ہیں اگر آپ رات میں سکن کی مساج کر رہے ہیں آئلنگ کے ساتھ تاکہ آپ کی زیادہ سکن ڈائر نہ ہو پائے اگر آپ کے سر میں سکری ہے تو آپ نے شیمپو لینا ہے ٹھیک ہے پوری فل بوٹل نہیں ہے اس کو ہفتے میں دو بار ہیوز کریں گے اس کے اندرہ ہم میٹ کریں گے دو چھٹیاں پھٹکری کا پاورڈر اس شیمپو کو آپ نے روز ہیوز نہیں کرنا ہفتے میں دو بار ہیوز کرنا ہے اس سے آپ کی سکری کے لیے بہت افیکٹیف ثابت ہوگا انشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے اس کو ڈال رہی ہوں پانی میں کرنے اس کو ڈال کے پانی میں اسے گرارہ کرنے اور اگر دانتوں کو مسئلہ ہے تو پھٹکری کو ہمزن لے کے ساتھ نمک ہمزن لے کے چوتھائی چمت دالچینی کا لے کے اس کو آپ مجن سا بنا سکتے ہیں اس سے اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو دانتوں کے مسئلے مسائلہ کافی طور پر حل ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو اس کا ایک اور استعمال بتاؤں گے میں نے ویکس صرف لیے کہ جب بھی آپ اپلیز بنائیں باڈی ویکس کریں گے تو یہاں آئی بروز بنائیں اس پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے باڈر کو اگر نہیں لگا سکتے ہیں تو پانی سے مل رکھیں اس طرح آپ نے بیلسی سٹریپ لگانی ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد اس پہ آپ نے پوڈر پلائے کر لینا ہے اس طرح اپل اس پہ بھی اس طرح فیس پہ آپ کریں اس کو لگا کے رکھیں پھر واش کر لیں تو یہ اس بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اس کے علاوہ کہ میں آپ کو بتایا کہ آپ کو ایسے ہی اس کرنی ہے جب بھی آپ ویکس کریں تھوڑی سی دہیں لے لیں گے دہیں آپ کو بتائیں کہ چہرے کے لیے کتنی افیکٹیو ہے اور کتنی زبردست ہے نہ صرف چہرے کے لیے بلکہ بالوں کے لیے بہت اچھی ہے تو اس میں تھوڑی سی ہم پھٹکری کا پاورڈریوز کریں گے اس کو کچھ سے میکس کر کے اپنے چہرے پہ اپلائے کریں نہانے سے پہلے اگر جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ سکن کو ڈرائے کر دیتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور آلہ سا ٹوٹ گیا ہے اس طرح اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسرا جن کو پھر اسکن ڈرائے کا ایشو ہے وہ اس کو آئل میں ڈال کے رکھ لیں اس طرح میں نے یہاں آدم کا تیل لیا ہے کوپری کا میکس کر کے وٹیمن ای کا آئل میکس کر کے تھوڑی سی آپ یہ ڈالیں اور اس پر مساج کر لیں رات میں اور نہ صرف یہ آپ کے چہرے کو بہت زبردست اور پرین کر دے گا ساو ستھرا کر دے گا جتنی بھی داگ دبیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جھوڑی کا مسئلہ نہیں ہال ہو جائے گا پہلے آپ مساج کر لیں پھر اینڈ کا جو آپ کا سٹیپ ہے اس کے اندر آپ نے پورٹر کو اپلائے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کی جو سکن ہے اس پر وہ ریش بنچ ہے اس کو سکن کو خراب کر دے آپ نے سب سے اینڈ میں یہ لگانا ہے پہلے نہیں کرنا اگر اسکن الرجی ہے خارش ہے تو آپ نے اس کو لیمن جوس کے ساتھ ڈال کے اپلائے کرنا ہے پہلے تھوڑا سا لگا کے دیکھ لینا ہے اگر اسکن جل لگے تو پھر آپ نے اپلائی نہیں کرنا پھر آپ نے ڈاکٹر سے ہی اس کا علاج کروانا ہے یہ ایک ہوم ریمی ڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طرح کی سپری بوٹل لے کے آپ نے اس میں ڈال کے لکھ لینا ہے پانٹ ڈیزول ہو جائے گی جب پھٹ کری تو زخم کی سوائی بھی اس سے کی جائے سکتی ہے زخم کو آرام آئے گا اگر خوش کی زخم ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو سارے یوز ہم نے اس کے ڈسکس کر لیے اور ہماری ویڈیو بہت ہی بہنی فیشل ثابت ہوگی جو اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ آپ نے جب بھی یوز کرنی ہے کسی کیونکہ اس کا تھوڑا سا بس بہت سارے فائدوں کے ساتھ تھوڑا سا ہی کی نقصان ہے کیونکہ یہ ڈرائی ہے آپ آئیل میں ڈال کے اس کو دہی میں ڈال کے یوز کریں گے پانی میں ڈال کے تو اس کا جو اس کے بے انتہا فائدہ اڑھا سکتے ہیں تو اگر میری ریمیڈی اچھی لوگی تو اسے اس ویڈیو کو لائے کیجئے کا کمنٹ کیجئے کا شیئر کیجئے کا تینکس فور موچک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ